پتہ نہیں کیوں یار آج اچانک سے ایک لڑکی کو پنک سائیکل پہ دیکھ کے دل سے آواز نکلے کہیں تم تو نہیں کچھ تیر اس کا پیچھا کرنے کے بعد یہ تو پتہ چلا کہ وہ تم نہیں تھی بگر وہ ساری یادیں جسے میں نے دل کے کسی کونے میں دفنے کر چکا تھا وہ آج دوبارہ نکل کے آئی اب وہ ساری یادیں میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی تھی آج وہ تین سال پرانا قصہ دوبارہ میرے ذہن میں آیا دوبارہ میں اسی موڑ پہ کھڑا تھا جہاں پہ مجھے تم پہلی بار ملی تھی دوبارہ مجھے وہ شام یاد آ رہی تھی جب ایک غلط موڑ پہ ایک صحیح انسان سے ملا تھا میں اس غلط موڑ پہ میں تم سے ملا تھا مجھے آج بھی وہ شام یاد ہے جب اچانک سے روہن نے مجھے کال کیا تھا اور بولا تھا بھائی مجھے میری بندی سے ملنے کا بہت من کر رہا بھائی پلیز ساتھ چلنا بھائی اور ہم دونوں اس دن اس کی بندی سے ملنے گئے تھے جب آتے وقت میں نے روہن کو بولا چل بھائی اب گھر چلتے ہیں تو اس نے بولا بھائی آس پاس کا محول دیکھ لیتے ہیں تھوڑا گھوم کے آتے ہیں نا اور جب ہم آس پاس کی محول میں گھوم رہے تھے اور وہ دکان تک گیا تھا تو میں گلی کی کونے پہ کھڑا تھا سامنے سے ایک پنک کلر کی سائیکل پہ ایک لڑکی اس سائیکل کو تیز رفتاد میں اڑاتی ہوئی آ رہی تھی مانو آف سائیکل کا ہیلیکاپٹر بنا دیا ہو اور مجھے ٹھکنے ہی والی تھی کہ اچانک سے اس نے بریک دبا دیا اور اس کے مو سے ایک آواز نکلی سوری اس ماسوم سے چہرے کو دیکھ کے مجھے اچانک سے گستے کی جگہ پیار آ گیا اس آواز کو سن کے پتہ نہیں کیوں اس چہرے کو دیکھنے گھمن کر ہی رہا تھا کچھ دن میں وہیں پہ بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا جب روحن نے مجھ سے پوچھا میں اسے بتایا کیسے ابھی کچھ دن پہلے مجھے وہ لڑکی دکھی تھی وہ لڑکی کوئی اور نہیں وہ لڑکی تم تھی اور تب سے تمہاری گلیوں میں چکر کاٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا صرف تمہیں دیکھنے کے لئے میں کبھی کبھی ایک چکر کاٹتا کبھی دو کبھی تین اور کبھی کبھی گنتا بھی نہیں کبھی ٹیشن سے آنے کے بعد سب سے پہلے تمہاری گلی میں آکے میری آکھیں تمہیں ڈھونڈا کرتی کبھی کبھی شام کے کھانے کے بعد میرا من کرتا کہ بھائی اسے ایک بڑھ دیکھ کے آتے ہیں اور میں روحن کو پکڑتا اور تمہاری گلی کے چکر کاٹنے شروع کر دیتا جب تک میری نظرے تمہیں ڈھونڈ نہ دیتی کبھی کبھی میری نظرے تمہیں تمہارے گھر کے اس کونے تک ڈھونڈتی جہاں تک مجھے دکھ پاتا کبھی بیلکنی میں ڈھونڈتی کیونکہ کبھی کبھی مجھے تم دیکھتی تھی بیلکنی سے مجھے آج بھی یاد ہے جب میں پارک پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں تمہارے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا اور تم اوپر سے مجھے دیکھتی ہو اور پتا نہیں کیوں مجھے گونڈنے لگتی ہو اور پھر اندر چلی جاتی ہو پھر دوبارہ آتی ہو دوبارہ دیکھتی ہو اور ایسے کرتے کرتے مجھے امید تھی کہ تم تیسری بار گیا ہوگی اور تیسری بار آئی تو دیکھا بھی مگر اس کے بعد آئی ہی نہیں کچھ تیرے انتظار کرنے کے بعد بھی میں وہاں سے چلا گیا مجھے یاد ہے کچھ یادیں ہیں ہماری شاید تمہیں یاد بھی نہ ہو کہ ایک روز دشہرے کا میلہ لگا تھا اور جب تم اپنے بلوک سے باہر ہی نکل رہی تھی تمہیں نظر اچانک سے مجھ پہ بڑھتی ہے میں تمہیں ملنے ہی آ رہا تھا اور مجھے تم دیکھ جاتی ہو یہ دیکھنے کے لئے کہ تم کہاں جاؤگی میں تمہارا پیچھا کرنے لگا اس میلے میں تم بار بار پلٹ کے دیکھا کرتی مجھے اس بیڑ میں اچانک سے تم پیچھے چہرہ کرتی اور مجھے دیکھتی ہم میں مسکرہ دیتا ساتھ میں شاید تمہارے آنٹی یا تمہاری ممی تھی مجھے اب بھی یاد ہے کہ تم جولے پہ چڑھنے ہی والی تھی اور تم پیچھے دیکھنے لگی اور اس بھیڑ پہ تمہاری نظر میرے پہ پڑی اور اس چہرے کو دیکھ کے اس بار بھی میرے چہرے پہ ہسی آ گئی پتہ نہیں کیوں وہ چہرہ مجھے آج ہی آتا رہا ہے پتہ نہیں کیوں وہ ایک طرف آ دیکھنے کا سلسلہ بڑھتا گیا جولائی سے اگست ہوا اگست ستمبر ہوا ستمبر سے اکٹوبر ہوا اور اسے کرتے کرتے دسمبر ہو گیا روز تمہیں دیکھنے کا سلسلہ روز تم میری آنکھوں کا تمہیں ڈھونڈنا اور تم جب مل جاؤ اس چہرے پہ مسکان آنا اچھا لگتا تھا ایک در بھی تھا کہ میں تم سے کبھی بول بھی پاؤں گا یا میرے دل کی فیلنگز میرے اندر ہی رہ جائیں گی ہمت کرتی میں نے اسے ریسائٹ کیا تھا کہ میرے دل میں جو بھی ہے میں آج تمہیں بتا دوں گا شاید تم اور تمہیں I love you بولا تھا تم نے اس بات کو سنا تھا اور جب دوبارہ میں تمہارے پاس سے گزرا تمہارے مجھے صرف ایک شب نکلا get lost مجھے سن کے میرے موہ پہ بتانے کیوں ہسی آ گئے مجھے اچھا لگا کہ بھائی کچھ تو بولا بہت ٹائم لگا دوسری بار تمہارے مجھے کچھ سننے کے لیے اپنے لیے مگر اچھا لگا دل نہیں بھرا تھا میرا من تھا کہ دوبارہ تمہیں غصہ دلاؤں میں تمہارے پاس سے دوبارہ گیا اور دوبارہ تمہیں وہی چیز بولی جو تم نے مجھے بولی get lost اور وہاں سے چلا گیا اس روز کے بعد میں نے اپنا آنا کم کر دیا ہماری گلیوں میں چکر کاٹنا کم کر دیا اپنے آپ کو سمحالہ یہ کہہ کے کہ شاید شاید تم میری نہیں ہو یا شاید میں غلط ہوں پر کبھی کبھی تمہاری یاد اجانک سے آ جاتی تو میں کچھ وقت بھی نہ لگاتا دوبارہ تمہاری گلی کے چکر کاٹنے کے لئے مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاید وہ جھون کی بات تھی جب میں اپنے ایگزامز قتم کر کے اپنے گھر پہ آیا تھا گرمی کی چھٹیوں میں اور جب آتے ہی میں تمہارے گھر کے پاس تمہارے گھر کے پاس والے پارک میں بیٹھا تھا وہاں پہ بیٹھ کے میں تمہارے گھر کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ سامجھے تم بھاگتی ہوئی آتی ہو میری طرف اسے دیکھ کے پتہ نہیں کیوں چہرے پہ دوبارہ مسکان آ گئی جو مسکان اتنے مہینوں سے چھپی ہوئی تھی وہ دوبارہ آ گئی دوبارہ تمہیں دیکھ کے مسکانے کا دل کر رہا تھا مجھے امید تھی اچانک سے اندر سے فیلنگ آ رہی تھی کہیں تم میری طرف تو نہیں آ رہی میرے لیے تو نہیں آ رہی پر جب تم میرے سائٹ سے چلی جاتی ہو تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی جسے دیکھ کے تم میری طرف آ رہی تھی جسے دیکھ کے تم اس کی طرف جا رہی تھی اور میں نے کچھ گلت سمجھا تھا مگر وہ احساس کہ تم میرے پاس آ رہی ہو مجھے آج بھی یاد ہے کہ رکشہ بندن والے دن جب میں دوبارہ اپنے ہاستل سے واپس آیا تھا تو اپنے گھر پر آ کے بندوانے کے بعد میں تمہاری گلی کے چکر کاٹنے لگا یہ دیکھنے کے لئے کہ تم کیسی لگ رہی ہوں گے تم نے کیا پہنا ہوگا کیا تم نے جو پہنا ہوگا وہ تم پہ اچھا لگ رہا ہوگا کیا تمہیں آج بھی میں یاد ہوں وہ سب دیکھنے کے لئے بینہ کچھ سوچے سمجھے میں تمہاری گلی کے پاس سے گزرا تمہاری نظر مجھ پہ گئی اور میرے چہرے پہ پھر وہی مسکان آ گئی پتہ نہیں آج کیوں وہ سارے کس سے یاد آ رہے ہیں وہ میری تم سے آخری ملاقات تھی وہ جون کی تمہارا میری طرفانیا اور میرے سائٹ سے گزر جانا وہ میری آخری ملاقات تھی یہ سوچ کے میں نے تمہارے گھر کے آس پاس چکر کاٹنا چھوڑ دیا تھا مگر اچانک سے مجھے دوبارہ تمہاری یاد آئی اور میں نے دوبارہ اس گلیوں میں جانے میں ایک منٹ نگ لگایا میں نے روحن کو کال کیا اور بولا بھائی اسے دیکھنے کا دل کر رہا ہے چلنا بھائی پلیز اور وہ مان گیا میں تمہاری گلی کی طرف آ ہی رہا تھا تمہارے گھر کے پاس سے گزر ہی رہا تھا کہ اچانک سے گلی کے کونے پہ اسی کونے پہ جب ہماری ٹکر ہونے والی تھی جہاں تم نے مجھے پہلی بار سوری بولا تھا بھاپے مجھ سے تم دوبارہ دیکھی اور میرے موں سے صرف ایک ہی شب نکلا یہ میری والی ہے اور تمہاری بہن کے موں سے ایک ورڈ پاگل ہے کیا اور میں چپ اور تم بھی چپ پر اس روز تم پہ کہنے کے لئے ہی صحیح حق جتانے میں بہت خوشی ملی اس روز مجھے پتا نہیں کیوں سکون ملا جب تم نے کچھ نہیں بولا اور جب میں نے تم پہ حق جتایا تمہارے فیس پہ ایک سمائل تھی اور وہ سمائل مجھے آج پہ یاد ہے شاید تم خوش ہو شاید تم خوش ہوگی جہاں پر بھی ہوگی شاید تمہیں میں یاد ہوں یا تم بھول گئی ہوگی مجھے قصہ سمجھ کے پتا نہیں آج کیوں وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں ان چیزوں کو بہت سال ہو چکے ہیں مگر پھر بھی آج میں ساری چیزوں کا ذہن میں ذکر ہو رہا ہے آج دوبارہ تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے آج دوبارہ اس مسکان کو میرے چہرے پہ آنے دینے کا دل کر رہا ہے آج تم یاد آ رہی ہو آج پھر تم مجھے یاد آ رہی ہو لیکن آج